اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں آزاد کشمیر کے زلہ حویلی جس کا یہ ایک سیاحتی مقام ہے ہمارے اس جانب جھیل نیل فری کے نام سے یہ جھیل جو ہے وہ مشہور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ میڈوز کے بیچ یہ ایک جھیل موجود ہے اس کے ارد کرد تمام جو اس کی اطراف ہیں تمام اطراف میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ میڈوز موجود ہیں آزاد جمع و کشمیر چونکہ ویسے بھی جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے اور نیلم سے لے کر زلہ حویلی تاکیا زلہ کوٹلی پونچ مطلب جتنا بھی آزاد کشمیر ہے تمام جو ازلا ہے تمام ازلا میں تولی پیر ہو بنجوسہ جیل ہو رتی گلی جیل ہو مطلب اس طرح کے دھیروں جو ہے وہ مقامات موجود ہیں جو آزاد کشمیر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں وہیں پر جو چیل نیلفری ہے یہاں پر چونکہ اس سے پہلے ایک دو سال قبل یہاں پر سیاہوں کی عام دور افت نہیں ہوتی تھی چونکہ یہاں کا انفرسٹرکچر تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ سیاہ یہاں تک آ سکے مگر اب چونکہ انفرسٹرکچر بہتر ہونے کی وجہ سے یہاں پر سیاہوں کا روجان بنا ہے اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ کس طرح سے یہ پہاڑوں کے بیٹھ گھیری ہوئی ہے یہ جھیل یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہاں کے مقامی ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ہم پوچھیں گے وہ ہمیں بتائیں گے آپ پس یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ جھیل ہے اس کی سیٹرکچرک لوکیشن کیا ہے اور اس کے یہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے مطلب کس طرح سے یہاں تک آیا جا سکتا ہے جی آپ یہ ہمیں ساری نیزوں نے کو بتائیں گے اس کے بارے السلام علیکم میں زلہ ویلی فاروڈ کوٹا سے بلانگ کرتا ہوں یہ نیز بری لیک جہاں لیٹال بھائی نے بات کی ہے یہ ڈیرھ دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دورست ہیں ان کا کافی رکھ جانے سائٹ پر بڑا ہے تو یہ فاروڈ کوٹا شہر سے تقریباً دو سے ہڑائی گھنٹے کی ڈسٹنس پر ہے اور اس کے لیے تین سے چار جو ہمارے پاس موسٹی رسطہ یوز کیا جاتا ہے وہ جب بھی سہیدہ سے آتا ہے تو جب بھی سہیدہ بریگمن سائٹ سے آتا ہے تو اس جگہ سے آگے موسٹی لوگ یہاں پہ آتے ہیں لیکن یہاں سے آگے یہ ایک گنٹی کے ڈسٹنس پر ہمارے پاس ایک کرن پہاڑی آتی ہے اور دوسری جو ہے ایک دن ہمارا اور یہاں سے آگے لگتا ہے اور وہ بیڈوری پہاڑ پہ ہے اور بیڈوری پہاڑ پہ پہنچنے سے پہلے ایک راستے کیا جاتا ہے کٹناڑ مقام ہے ٹھیک ہے وہاں پہ مطلب دوگ سٹے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی تو پھر اتوڑا روجان لوگوں کا سائٹ پہ بڑا ہے لیکن انشاءاللہ ڈیٹھ سے دو سال کے اندر ہم یہاں پہ بھی گیسٹ آوس بن جائیں گے اور کاؤٹا شہر سے یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی رسطے میں پروپر گیسٹ آوس پہارا بن رہیں اور مطلب گورمنٹ سیکٹر یہ کوشش کر رہے گیسٹ آوس پہ جتنا پرموٹ کیا جا سکتے ہیں جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مدفر آباد سے کچھ سیاہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں دانیال نظیر صاحب یہاں پر مدفر آباد سے ہمارے پاس سیاہ آئے ہوئے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ شورٹ بھی ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں تک کا جو ہے ان کا سفر کیسا رہا اور انہوں نے مطلب کیس طرح سے یہاں پر پہنچو اور یہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کیسا محسوس کیا اس مقام کو کیسا پایا جی آپ جو ہے وہ بتائیں گے ہمارے نظر صاحب علیکم میرا تعلق مدفر آباد سے ہے یہ دیل دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں بنی ہوئی ہے قدرتی اللہ پاک کا بڑا یہ ہمارے پر ایک کرم ہے کہ ہمیں ایسی خوبصور جگہ دی گئی ہے تو ہماری حکومت آپ کو کچھ کام کرنے چاہیے ہیں بہتر سے بہتر اخدامات کرنے چاہیے ہیں تاکہ یہاں پہ لوگوں کا رجعان ہو سکے اور لوگ آمد و رفت یہاں پہ لوگوں کی اور لوگ آ جا سکے یہاں پہ بہت شکریہ ایک اور سے ہمارے پاس یہاں پر آئیو کے عویس ان کا تعلق مدفر آباد سے ہے آپ پلیز شوٹ کی ہمارے ویور سے انہیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر اس جیل کو کیسا پایا اور آپ مطلب سیاہ جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں سب سے پہلے تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجیدہ حکومت کا جو حال کے منسٹر ہے وغیلی کا وہ اس کی روڈ کے لیے روڈ میپ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے جو سب سے بڑا فائد ہے جو شہروں سے یا دوسرے علاقوں سے جو پنجاب سے لوگ ہیں کراچی سے ہیں ان کے لیے یہ فائد ہے کہ وہ ڈیڑھ گھنٹہ گھنٹے کی ایک آئیکنگ کر سکتے ہیں اس جگہ پر اس کے علاوہ اتنا آئیکنگ کرنے کے بعد اتنی خوبصورت جگہ کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ کو بے شک آپ سواد چلے جائیں جس جگہ چلے جائیں ادھر بھی خوبصورتی ضرور ہے لیکن اس جگہ آزاد کشمیر میں کشمیر میں خوبصورتی جنت کا نظیر واقعی جنت کا نظیر ہے جا بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو واقعی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ سیاہت بہت ضرور کہوں گا جو بھی شخص ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آئے گا اس کو آر بندہ وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہ ائی خوبصورت ہے یہ اس سائیڈ میڈوز ہیں اس طرح بیج میں پانی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اتنی خوبصورت جیل اتنا خوبصورت منظر جس طرح ایک جنت کا سین اور تیس طرح کا سین اس میں ضرور ہیں موسیلی آزاد کشمیر اور پاکستان کے بہت سے سیاہتی مقام جو ہیں وہ ان کا وزٹ کیا ہے لیکن جو زلہ حویلی کے لوگ ہیں جو ان کا احلاق ہے جو باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ ویلکم کرتے ہیں ہشامدید کرتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ ایک بہت ہی منفرد ہے باقی تمام ازلہ سے یا باقی تمام سیاہتی مقاموں سے تو میں جو ہے جتنے بھی سیاہ حضرات جن تک یہ پیغام ہمارا پہنچ رہا ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ایک بار آپ یہاں پر آ کر ضرور دیکھیں آپ اس مقام کو بہت خوبصورت پائیں گے جو آپ ہمارے کیمرہ کے ذریعے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہاں پر جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا جو احلاق ہے آپ اس کو بھی بہت اچھا پائیں گے اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو باقی کی جو روڈ ہے جو ہماری یہاں پر ہائیکنگ ہے ڈیرڈ دو گھنٹے کی اس ہائیکنگ کو بھی اگر مطلب انفرسکچر بھی امپروو کیا جائے تو پھر اس مقام کو زیادہ پروموٹ کیا جا سکے گا کیمرہ میں ہمارے اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس طرف بھی یہ پوری ایک وادی ہے اور جو سارا ٹریک ہے جس ٹریک سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ ٹریک اتنا حبصورت ہے کہ جو سفر کی تھکن ہے وہ تھکن ساری دور ہو جاتی ہے اور یہاں پر پہنچ کر تو ویسے ہی یہ جو مقام ہے اس کو ہم ایسا پاتے ہیں کہ مطلب اس کے بعد انسان کو جو ہے وہ اسرک نہیں رہتی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر نہ آنا چاہے تو میں اس ویڈیو کروں گا یہاں یہ آپ جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ ضرور آئیں اس جگہ پر آپ اس جگہ کو بھی بہت اچھا پائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو بھی بہت اچھا پائیں گے بہت شکریہ